ہیلو فرنگز میں ہوں داؤد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ داؤد شو انڈیا ورسز نیوزی لینڈ وولڈ ٹیسٹ شیمپینشپ کا فائنل سنسینی خیض مراہل میں داخل ہو چکا اس ٹائم کیونکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ شمی اور عشان شرما نے نیوزی لینڈ کو شاک کر دیا ہے حیران کر دیا ہے آوٹ آف سلی بس آگیا ہے تو غلط نہیں ہوگا لیکن جاند رہے ہیں جنہوں نے ہماری مارننگ والی ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں ہم نے ویڈر کے اپ ڈیٹس لی تھی اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میچ اگر لیٹ شروع ہوگا بادل چھائے ہوئے ہیں کالے لیکن شروع کے اگر ایک گھنٹے میں انڈیا نے اپنی ڈامینیشن دکھا دی تو پھر نیوزی لینڈ فس جائے گا اور وہی ہوا محمد شمی چھا گیا اور اس کے بعد عشان شرما نے بہت بڑی مچھلی پکڑی ہے مچھلی نہیں بہت بڑی مچھلی بگ فیش کین ویلیم سن کیپٹن ویلیم سن کو شکار کر لیا کولی نے پڑا زبردہ سکیچ پکڑا ہے اور اس ٹائم ورلڈ ٹیسٹ شیپ کے فائنڈل میں بھارت کی ڈامینیشن صاف دکھائی دے رہی ہے اور انڈیا نے آج ایک بار پھر پروف کر دیا ہے کہ بھارت کی گیندبازی ورلڈ کلاس ہے ورلڈ کلاس نہیں بلکہ اس سے بھی ورلڈ کلاس کیا کس طرح میچ دلچسپ مراحل میں داخل ہو گیا کوئی بلیو بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وہ ٹیسٹ میچ ہے جس کے دو دن ایسے گزرے ہیں جب ایک بھی گیند نہیں پڑی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جس میں بارش نے تنگ نہ کیا اور اس کے بعد آج اس طرح کا مراحل میں میچ چلا گیا بہت مزا رہا ہے اگر آپ ابھی مرسہ جڑے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب پہلے کر دیجئے سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملیں گے اور آج اس طرح پر دس دن ہے تو سبسکرائب پہلے کر دیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کے ہیرو محمد شمی کیا انہوں نے گیند بازی دکھائی اوہو مزا آ گیا سات عشان شرما کی بات کی جائے گیند کو لیا ہے لیکن آج اعتراض رہے گا امپائر کے اوپر کیونکہ جو ویلیم سن کھلنے گئے تھے شروع میں شمی کی گیند میں کلیر آؤٹ ہو رہا تھا لیکن وہاں پر امپائر نے آؤٹ نہیں دیا پھر ریویو گئے لیکن تھوڑا سا سنٹی میٹر بھی کیا آدھا سنٹی میٹر کا ڈسنس کی وجہ سے جو ہے وہ امپائر کول آ گئی اور اس کے بعد امپائر نے آؤٹ نہیں دیا کین ویلیم سن کو لیکن کیا ہوا کہ ویراد کولی نے اس کے بعد دشان شرما کی گیند کیا خلاس قسم کا کیچ پکڑا ہے بہت زبردست کیچ پکڑا ہے بہت زبردست فیلڈنگ دکھائی دیا ہے شمی انگل نے بڑا اچھا کیچ پکڑا رویت نے سلپ میں بڑے اچھے کیچ پکڑے ہیں اس ٹائم ٹیم انڈیا نے ایک ٹیم ہو کے کھیل ہے اور بہت ہی شاندار قسم کی کرکٹ کھیل دیا بہت زبردست گیند بازی دیکھنے کو ملی ہے مزہ آگیا ایسا گیند ہلائے ہیں انڈیا کے سیمرس نے اور نیوزی لینڈ کو بتا دیا کہ بھائی اگر آپ کی کنڈیشنز ہیں آپ کو فیور کر رہی ہیں انگلینڈ کی کنڈیشنز تو ہمارے پاس بھی وہ تیز گیند باز ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ٹائم ورلڈ کرکٹ میں ون آف دا بیسٹ بولنگ اٹیک انڈیا کا بنا ہوا ہے جس طریقے سے شمی نے گیند کیا بمراہ تھوڑا سا آف کلر نظر آئے ہیں اور وہ تھوڑی سی بوس طریقے سے گیند بازی نہیں کر رہے لیکن نو پرابلم عشان شرمہ اور شمی نے پوری کسر توڑ دیا ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی آپ آؤٹ آف کنٹیکس نہیں کر سکتے کافی سارے لوگ بول رہے تھے جی ختم میچ انڈیا دعا کرے بارش کے لیے ختم ہو گیا میچ ایک سو ایک میں نیوزی لینڈ کے دو کھلاڑی آؤٹ تھے پر ہم نے کہا تھا ورات کولی اور رہانے بھی جب کھیل رہے تھے اس ٹائم بھی سینریو ایسے ہی تھا اس ٹائم بھی یہی تھا کہ صرف تین انڈیا کے کھلاڑی آؤٹ تھے سب یہی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ تین سو بنے گا لیکن جب اگلا دن شروع ہوا تو ہوا کیا ساٹھ ستہ رنبے پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اب یہی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا ہے لیکن بولنگ جس طرح کی دیکھنوں کو ملی ہے مزہ آگیا اس ٹائم کی بولنگ دیکھنے کو مطلب بہت کم آپ کو نظر آتی ہے ٹیلر کو جس طریقے سے آؤٹ کیا بی جے وارکلنگ کو جو بولڈ مارا ہے شمی نے مطلب بلے اور پیڑ بلے کے درمیان سے جو ہے وہ گین نکل کے گئی ہے وہ ہو چیس آگے اس بولڈ کو دیکھتے ہوئے بہت کلاسک گند بازی کی ہے البتہ کائل جیرمیسن موڈ میں نظر آ رہے تھے انہوں نے اس ورل ٹیس چیمیشپ کا پہلا چھکا بھی مار دیا کیونکہ وہ تھوڑا سی اگریسیو پلیئر ہیں شمی پہ انہوں نے چھکا مارا لیکن اس کے بعد پھر بمرا نے جو ان کا باؤنڈری پہ جو باؤنسر میں انہوں نے شاٹ کھیلا اور اس کے بعد جس پید بمرا نے کیچ پکڑا اور آسان کیچ نہیں تھا بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ کیچ پکڑا لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا پروپر جو ہے وہ کنڈیشنز کو جوز کر رہے میں نے اپنے پہلے بھی کہاتا کہ جب انڈیا جب نیوزیلینڈ بیٹنگ کہا رہا تھا اس پرسوں والے دن میں اس نے بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کمپیرزن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والی کنڈیشنز ابھی انڈین گندوازوں کو نہیں ملیا اس دن پروپر دھوپ نکلی ہوئی تھی بلکل آسمان کھل چکا تھا دھوپ کڑک نکلی ہوئی تھی تو وہ کنڈیشنز بہت آسان تھی جس میں نیوزیلینڈ نے بیٹنگ کی تھی لیکن اب کنڈیشنز ملی ہے نا ٹاف اور اچھا ہو گیا کیونکہ آج کا جو بیدر تھا پہلے دو دور گھنٹے تھے وہاں پہ بادل نے چھایا رہنا تھا کالے بادل آ رہے تھے لیکن وہ ان کی کل تک کی جو پریڈکشنز تھی وہ یہی تھی کہ وہ برسیں گے نہیں لیکن آج وہ برس گئے اور وہ اچھا ہی برس گئے کیونکہ اس کے بعد کنڈیشنز جو ہیں وہ ٹوٹلی زبر دس ملی انڈینز گندوازوں کو لیکن بہت اچھی گندوازی کیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی انڈین گندواز کنڈیشنز میں اچھی بال کرتے ہیں کیوں کیونکہ اگر انڈیا میں یا اگر کہیں ایشیا میں ہوتا کہیں اگر دبائی میں میچ کروالے تھے وہاں پہ انڈیا کے سپنر چھا جاتے اب یہاں پہ اور کاسٹ کنڈیشن ملی ہیں تو یہاں پہ شمی اور عشان شرما چھا گئے ہیں لیکن بہت مزہ آیا گندوازی دیکھنے کا وولڈ کلاس گندوازی دیکھنے کو ملی اور نیا پار لگا دی یوں ٹرن راؤن ٹیبل کر دیا جہاں پر لوگ یہ بات کر رہے تھے میں بڑے بڑے کرکٹرز پر سوڑ رہا تھا سب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ میچ کے دو ریزلٹ ہو سکتے ہیں اگر انڈیا دعا کرے تو وہ ڈراؤ ہو جائے گا اور دوسر ریزلٹ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہوگا کہ نیوزیلینڈ جیتے گا اگر نیوزیلینڈ چارج لے لے گا نیوزیلینڈ سو رنس اور مزید بنانے کے بعد دو سو رنس کے بعد تیز کرکٹ کھیلے گا پھر ڈیکلیئر کرے گا پھر انڈیا آئے گا پھر واوٹ ہو جائے گا پھر دس بیس کا ٹارگٹ ملے گا نیوزیلینڈ کو وہ چیس کر لے گا فلانہ ہو جائے گا ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھی لیکن شاک کر دیا ہے نہ صرف انڈیا نے سب کو بلکہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ساتھ سب کو حیران کر کر دیا کہ بھائی یہ ہوا کیا یہ ہوا کیا شامی چھاگ ہیں آج کے ہیرو ہیں محمد شمی آج کے ہیرو ہیں شان شرما اور ویرات کولی کو کریٹ دینا پڑے گا اگریسیف کپتانی کی اور وہ جو ویرات کولی ہر وکٹ کے بعد جو سیلیبریشن کرتے ہیں جو کراؤڈ کو اتنا انرجیٹک کر دیتے ہیں ٹیم میں اگر آپ کا کپتان ایسا ہو جو ٹیم کو اٹھا کے رکھے ساری ہر وکٹ لینے کے بعد جو ہے وہ اگریشن دکھاتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کسی اور ٹیم میں دیکھیں گے تو وہ چیز نظر نہیں آتی اگر آپ ایسا ایگریشن نظر آ رہے ہیں لگتا ہے کہ ٹیم ٹونٹی میچ ہو رہا ہے وہ ایگریشن آپ کو ایون ویڈ ٹیم میں شپ کے فائنل میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ویرات کی ایک اچھی چیز ہی ہے کہ نہ صرف اپنے ٹیم کو اٹھا کے رکھتے ہیں بلکہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتی ہیں لوگ وہ بھی چارج اپ رہتی ہیں بہت زبردست کپٹانی کی اگرارٹ نے بہت زبردست گنبازی کی ہے پراپر کنڈیشن کو یوٹ کی ہے اچھی لائنے لیند میں بال کی ہے اور نیوزیلینڈ کو اس ٹیم پکڑ کر رکھ لیا وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جس کو لوگ کہہ رہتے ہیں کہ یہ سالہ تیم صدق بنائے گی سوڑ ڈیٹھ سو کی لیڈ پہ جائے گی ٹوٹلی انڈیا نے جو ہے وہ فسا کریک لیا ان کی جو مین پلیئرز سے ہینری نکولز ٹیلر بی جے وارٹلنگ ایون کین ویلیمسن بہت بڑی مچھلی تھے فورٹی نائنڈ رنس کے اوپر جو ہے وہ شان شرمن نے ان کو آؤٹ کیا پھرس کے کھیل رہے تھے بلکل جو پجارہ والی لیننگ ہوتی ہے کہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایکسپوس کر دینا گنبازوں کو جو ہے وہ کھل رہے تھے دو تین چانس بھی ان کے ملے لیکن وہ انڈیا ویل نہیں کر سکا تھا ایک دو بار تو امپائر نے جو ہے وہ آؤٹ نہیں دیا امپائر سکول کی وجہ سے وہ بچت ہو گئی لیکن کافی لوگ کمپیرزن کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ 2019 میں جب ویراد کولی کے پاس آیا تھا ایسے ہی ال بیو ڈیو کا امپائر سکول ہو سکتی تھی وہاں پہ وہاں پر امپائر نے آؤٹ دے دیا لیکن ویلٹ ایس ٹیم میں چھپکہ فائنل میں جب سیم ایسے ہوا تو امپائر کو چاہیے تھا کہ وہ آؤٹ دے دے کیونکہ بلکل سامنے سامنے آ رہا تھا ایون اگر اتنا سا ہو جاتا تو آؤٹ ہو جاتا وہ لیکن امپائر جو نکڑ آئی سے نظر آ رہا تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ آؤٹ ہو جائے گا لیکن جب ہاکس مطلب اس میں جب گئے ہم ڈی آر ایس میں گئے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق آ گیا تھا لیکن حیرانی کی بات ہے کہ تھوڑا سا امپائر بھی جو فیوریول کرنیشن میں نظر آ رہے ہیں نیوزی لینڈ کے حق میں لیکن لگ رہا ہے کہ قسمت مہربان ہو چکی ہے اس ٹیم بھارت کے پاس اور اگدم سے جی جو ایک انڈیا کے اندر ایک چیز آئی ہی ہے کہ یہ اگدم سے گیم کا پاسا پلٹ دیتے ہیں ہارتے ہارتے اگدم سے جبروں کے اندر سے جیت نکال دیتے ہیں وہ چیز اس ٹیم پکڑ کے رکھ دیا ہے بہت سے بردست گنبازی دیکھنے کو ملی ہے ایشوین نے بھی اچھی بالنگ کیا آخر میں آکے تو ایشوین نے بھی جو ہے وہ وکٹ چھٹھائیں ہیں لیکن انڈیا جو ہے وہ اس میچ میں اب دوبارہ سے واپس آ گیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ کل جو ہسٹری ہٹسٹوریکل ڈے ہے ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں آپ کر سکتے ہیں کہ ہسٹری میں ایسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ چھٹا دن دیکھنے کو ملے گا لیکن اب ہمیں کل جو ہے وہ چھٹا دن دیکھنے کو ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ چھٹے دن سینیریو کس طرف جاتا ہے کس طرف کہانی جائے گی کیونکہ اب ایک ہی دن رہ گیا بڑا افسوس ہو رہا ہے لیکن انڈیا نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن افسوس اور غصہ اس بات پر ہے کہ آئی سی سی کی جو عجیب سے حکمت عملی تھی بلکل پتھائٹک حکمت عملی اصل میں ہونا چاہیی تھا کہ چار سو پچاس آور سو ہونے چاہیی تھے بارش ہو رہی ہے جو بھی ہو رہے اس سے فرق نہیں پڑتا چار سو پچاس آور کا کھیل جو ہے وہ ہونا چاہیی تھا لیکن ابھی بھی ٹائم ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر انڈیا کو اچھا رنس بنا کر جو ہے وہ نیوزیلینڈ کو جو ٹارگٹ دے گا یا کیا سسٹم منتا ہے لیکن یہ ورلٹس چیمپنشپ صرف دو ہی دن میں اس کو بولوں گا کہ ہوا ہے لگ بھگ اگر آپ کاؤنٹ کریں گے دو دن ہی یہ میچ ہویا دو سوا دو دن اور اس میں اتنا سا بردست یہ میچ ہو گیا اگر ایون ساڑھے تین دن بھی سٹریس میچ کو مل جاتے تو اس کا رزلٹ آنا تھا لیکن انڈیا کی گنباتی نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے دنیا میں اب بڑی بڑی جو ہے وہ اخباروں میں ہیڈ لائنز بولی اپلاوڈ اور سب کی تعریف کی مستحق ہے کیونکہ نہ صرف ہر کنڈیشن میں جا کے بھارت اچھا کل رہا ہے پہلا آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں مارا انگلینڈ کو انڈیا کے اندر مارا اور اس کے بعد تھرو اوٹ دا سریز کرکٹ بہت اچھی کھیلیا اور بیسٹ فائنل دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے بس بارش بھنگ نہ ڈال دیا اور اگر بارش ہونی تھی تو ایسی سی تھوڑے سا رولز کو جو ہے وہ چینج کر دیتا تو بہت مزا آنا تھا لیکن چھا گیا انڈیا پھر میں کہوں گا کہ انڈیا کی گند بازی چھا گیا چھا گیا تھا کر کے اور شمین اور عشان شرما نے شوق کر دیا نیوزیلینڈ کے بیٹس مینوں کو لائک کیجئے سبسکرائب لازمی کر دیئے اور آپ سے ملتے ہیں نیکس شو میں اور بڑے بڑے شو آرے ہیں علی بارشت موجود ہوں گے اور بڑے سے بردست بردست جو ہے وہ آج آپ کو شو ملیں گے اپنا بہت خیال رکھیں کہ آپ سے ملتا ہوں دوبارہ سو ٹل دین با بائی